والحمد اللہ رب العالمين لڑکی والوں کا سر نیچ آئے لڑکوں والوں کا سر اونچ آئے جبکہ یہ باگ اُلٹ ہے سب سے اونچا سر اس کو ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کو پڑا لکھا کر اس سے کوئی کام بھی نہ لے اور اس کو اپنی دوری میں ڈال کر ناپ جی کسی بیٹے کے ساتھ روانہ کرے اس سے بڑا آدمی سخی کون ہو سکتا ہے جو جگر کا ٹکڑا فار کے کسی کے ساتھ روانہ کرے اور اس کو کڑا لکھا کے سب سے بڑا صدقہ جاریہ باپ کے لئے بیٹی ہے کہ پڑھ لکھ کے جا کے نسل سوارے گی دوسرا خاندان سوارے گی اور ان کے لئے صدقہ جاریہ بنے گی لہذا اپنی بیٹیوں کو دین بھی پڑھاؤ دنیا بھی پڑھاؤ اور بیٹی والوں کا سار اونچہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہوتا ہے اور وہ آپ کی فارس بناتی ہے نسل پیدا کرتی ہے فارس پیدا کرتی ہے چت بناتی ہے اور دونی دنیا میں آپ کی جیادات کا فارس اس کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے جسم کو کمزور کر رہتی ہے اس کا حسن پر باد ہو جاتا ہے اور چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے تمہارے بچے پیدا کر کے جوان کر کے پھر ان کو دھولہ بناتی ہے اس لئے بیٹی والوں کے شان پوچی ہوتی ہے بیٹی والوں کا ہم شکریہ بھی دا کرتے ہیں اور میں ایزے اپنے بھائی سمران کا بھائی ہونے کے ناتے ان کے سسر کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی بیٹی کو پالا چوان کیا اور پڑا رکھا کے اس کو آج اس میرے جال سے تم نے روانہ کرنا ہے میں بھی تین بیٹیوں کا باپ ہوں یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب بیٹی کو باپ رخصت کرتا ہے بیٹی کے بنابیالہ بھائی اس کو رخصت کرتے ہیں ماں رخصت کرتی ہیں اور قسمت والی بیٹیوں ہوتی ہیں جن کو ماں باپ رخصت کرتے ہیں اور شگنوں کے ساتھ وہ اپنے گھر پر وانہ ہوتی ہیں اور یہاں میں جھولا کہوں گا تین یارانیاں کنہ جمعیتے کنہ لہ جانیاں وہاں دنیا دیا سونے اربا ایک بھی کھیڑر چائیو کتے میری آن جن یا جمعیتے کتے واگ پھڑائیو جھگ 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 جیون سونے اربا میرے ویرے پیارے ماں سیاں پھوپیاں تائیاں چھڑکے ٹولی دے ویچ پہ گیاں وہے آئے بھابر میرے گنیاں تیرے بل رہ گیاں نکہ یا نسی مہدہ جو میری جونی پہ گیاں ہے آئے بھابر میری آنگی تاں تیرے نال رہ گیاں جتنے ماں باپیاں کو میرا پہ گامی کہ نکاح کر کے بیٹی کا کام نہیں چھوڑنا نکاح کر کے بیٹی کو نہیں چھوڑنا نکاح کر کے بیٹی کو بھولنا نہیں جب بھی تمہارے گھر میں اچھا کھانا اس کے بساز کا پکے اپنی بیٹی کے گھر جانے جد دیا کرو اپنی بیٹی کے گھر پہنچا کرو کیونکہ آپ کے گھر میں اس کا حصہ ہے آپ کے گھر میں اس کی یادیں ہیں اور یہ نکاح کے موقع بھی تھوڑے کے سامنے یہ نکاح کا خطبہ دینے کا مطلب بیا ہے کہ تھوڑے بیٹی نے سب کو چھوڑا دعا کے لیے تم نے کبھی بھی اس سے زیادتی نہیں کرنی اور پرانے مجید اور میرے نبی کے برمان کے مطابق میرے نبی نے برمانا خیر حکم خیر حکم لے آنے تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے حل و عیال سے اچھا سلو کرتا ہے اس لئے شریعت نے کہا ہے کہ عورت کے ساتھ مرد اچھا سلو کرے بیوی کے ساتھ خامد اچھا سلو کرے اور دنیا میں یہ قانون ہے لَا أَيُّهُنْ لَذِينَ آمَنُدَكُ اللَّهُ حَقَّ تُقَادِهِ وَلَا تَمُوا تُمَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے ایمان والے ہو اللہ سے ڈرو سچی اور سیدھی بات کرو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو جس طرح ڈرنے کا حق اصل ہے یہاں نکاح کے موقع پہ میں اس لئے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں کہ مرد کے عورت کے ذمہ حقوق ہیں عورت کے مرد کے ذمہ حقوق ہیں ذرا توچھوں میرے ورد مرد کے ذمہ حقوق ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا یہ مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے موقع پہ مرد اپنی بیوی کے معاملات کو اپنے تک رکھیں کبھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے دین گے اور شریعت نے کہا کہ آپ سسرال تمہاری عزت بن چکا ہے اور اسی طرح بیٹی کو کہا سسرال اب تمہاری عزت بن چکا ہے مرد عورت کا لباس ہے عورت مرد کا لباس ہے لباس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو ڈامپڑا مرد کا لباس کا تنک ہے ایک جسم کو ڈامپڑا اب دلہا اپنی بیوی کا لباس اور بیوی اپنے دھرے کا لباس بیوی اپنے گھر کی بات اپنے پیکنان بات کریں اور دلہا اپنے سسرال کی بات سنکے اپنے ماں باپ کے ساتھ بات نہ کریں یعنی سسرال کی بات وہاں چھوڑنی ہے اسی طرح بیٹی نے سسرال کی بات وہاں چھوڑنی ہے تو میں سبھی کو یہ قرام دیتا ہوں کہ نکاح کے موقع جتنی احتیب بڑی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کے سکے بن جائیں ایک دوسرے کے حقوق کا کیا رکھیں بندل میں بات جائیں تو نکاح کے موقع نبی کریم یہی باتیں پیش کرتے تھے جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جدھے رہیں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کریں میں تمام دعاوں کی مجودتی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق محمد سمرہ بی بی دختر نیامد علی جو کہ تمام دعاوں کی مجھوگی میں پائی بس دس داد موچر حق مہر میں نے انچے والد کی اجازت کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں اس پیٹی کو پیش کیا آپ کو قبول ہے تمام دعاوں کی مجھوگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سمرہ بی بی دختر نیامد علی ان کے والد محترم کی اجازت کے ساتھ دس دار پائی بل موچر حق مہر جو موقع پیدا کیا بھائی محمد صبران میں نے آپ کے نکاح میں اس بیٹی کو پیش کیا آپ کو قبول ہے تمام دعاوں کی مجھوگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سمرہ بی بی دختر محمد نیامد علی ان کی بیٹی دس لار پائی بل موچر حق مہر روب روب وہاں کے آپ کے نکاح میں پیش کی اس کے والد کی اجازت کے ساتھ آپ کا نکاح اس کے ساتھ کیا آپ کو قبول ہے قبول اللہ رب العالمین واللہ کی مطلب وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم جمعہ پڑھتے ہیں یہ بچے کی اچھے ہونے کی نشانی ہیں کہ اس کی دوستی علمائے کرام سے بھائی حسین کا یہ بیٹا چھوس میرے پاس جمعہ پڑھتا میرے مالک اس نکاح کو اتنا برکت والا بنا کہ ملہ کریم ان کے گھر میں اپنی رحمت کا نزول فرما جن کی بیٹیوں کے گھروں میں سکون نہیں اس نکاح کی برکت سن کے گھروں میں بھی سکون عطا فرما جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے بہترہ سباب پیدا فرما ملہ کریم ان دونوں بھائیوں میں سلوک اتفاق والی زندگی رکھ کر نزول فرما اللہ ان کے گھر میں اپنی رحمت کا نزول فرما اور یہ جو نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں آج دونوں نکاح میں ملہ کریم منسلک ہو چکے ہیں اس کی وائپ اور یہ میرے مالک اپنی رحمت سن کے دلوں میں دونوں خاندانوں کے دلوں میں دن پہ دن رات دن دونی رات چونی ملہ محبت عزت وکار اور سخرت فلوس عطا فرما دونوں کے ملہ کریم گھروں میں دلوں میں اپنی رحمت کا نزول فرما اور ملہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ رکے آخری نبی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا قَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ مَلَا قِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتُمَ النَّبِيِّنْ یہ دونوں دلہ اور درہن وطمِ نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ ان دونوں خاندانوں کا یہ ملہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٓ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی٣ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھو گا لřامسلrie کیزا تک سپڑڑ ہstones ہاں روشی پڑھا ہیں صحیح کریں بیاست روشی پڑھا بیشتر خیال بارک خیال 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 ہماری سمران سلام علیکم احساب سلام علیکم 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 موسیقی